سہری کی تیاری کے دوران اپنی زبانوں کو انشاءاللہ ذکرِ الٰہی سے تر رکھئے درود پڑھیں اور یہ میں اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ حدیث میں وعدہ ہے کہ جب ایک مومن سہری کھانے لگتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس کے لیے بخش شاہ رحمت کی دعائیں کرتا ہے سہری کے حوالے سے ایک پریکٹیکل پوائنٹ جو جاننا ضروری ہے کہ اگر ہم سہری کھا رہے ہیں اور آزان ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے ابو دعود میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جب کوئی آدمی آزان سنے اور پینے کا برطن اس کے ہاتھ میں ہو یعنی وہ پی رہا ہے چائے پی رہا ہے دودھ پی رہا ہے پانی پی رہا ہے کچھ پی رہا ہے اور آزان ہو گئی جب کوئی آدمی آزان سنے اور پینے کا برطن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے چاہیے فوراں رکھ نہ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے ہمارا دین بہت ہی پریکٹیکل سا دین ہے اور بے جا کی سختی لا اکراہا فی الدین دین میں جبر نہیں ہے زیادتی نہیں ہے تلخی نہیں ہے ہاشنس نہیں ہے شدت نہیں ہے اور جو نہیں ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے یعنی آپ اس حدیث کو یوں سمجھ لیجئے کہ کبھی کبھار علام دیر سے بچتا ہے اٹھنے میں تاخیر ہو گئی تیاری میں ذرا بقت لگ گیا اور ازان کے ہونے تک ابھی ضرورت یا کھانا پینا پورا نہیں ہوا یا کھانا شروع ہی نہیں کیا اور ازان ہی ہونے شروع ہو گئی تو کیا کرنا ہے ازان کے پہلے کلمے کے ساتھ کیا چھوڑ دینا ہے اور پھر بھوکے پیٹ اور پیاسے وہ جیسے ہم اٹھ پیرہ روزہ رہتے ہیں نہیں ہمارا دین ہمیں بے جا کی مشکت میں نہیں ڈالتا ایسی حالت میں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی دشواری کی وجہ سے کسی خطہ کی وجہ سے کمی ہو گئی اور نہیں کھایا گیا تو ایسی حالت میں ازان کے شروع ہوتے سار کھانا پینا چھوڑ نہیں دینا بلکہ آخری ازان کے آخری کلمے تک جب جب تک اپنی حاجت پوری ہوتی ہے تب تک کھانا ہے ہاں بے وجہ کے پرولانگ نہیں کرتے رہنا اور یہ بھی یاد کر لیجئے اور اس کو بڑا بڑا لکھ لیجئے کیونکہ اب ایک سہولت ایک لچک مل رہی ہے تو اس سہولت اور لچک کا بے جا فائدہ بھی نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ اگلے دن جان کے تاخیر سے اٹھا کوئی نہیں آخری ازان تو ہوتی رہتی ہے فلاں وقت تک نہیں اس کو روٹین نہیں بنایا جائے گا اس کو نوم نہیں بنایا جائے گا اللہ کے دین کا مزاق نہیں بنایا جائے گا ہماری سہولت کے لیے آسانی کے لیے مشکل سے بچانے کے لیے difficult situation میں ایک option دے دی گئی ہے کہ اگر ابھی حاجت تھی ابھی ضرورت تھی ابھی پوری نہیں ہوئی کھانا پینا تو پھر ازان کی تکمیل تک کھالو لیکن اگر حاجت پوری ہوگے تو بغیر وجہ سے چائے کی چسکیاں نہیں لگائی جائیں گی اور پھر اس کو ایک معمول بھی نہیں بنایا جائے گا کہ خیرے ہم اٹھیں گئی دیر سے اور پھر ہم بھاگ کے اس کی دن لگا کی انڈ میں آخری ازان تک نہیں اس کا روٹین نہیں بنایا جائے گا یہ صرف مشکل کی حالت کے لیے